بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں جابر شاہ پلوں کے اپنے پروگرام احوال بلوچستان کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین اس وقت آپ میرے بیگرانڈ میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے پہاڑ کی اوپر اسی سے اندازہ ہمارے اس علاقے کے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں بلوچستان کے میں کہاں کروں جی ناظرین بلکل یہ گلستان ہے اور کلہ عبداللہ کا تحصیل ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں تو میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ گلستان کاریز ہے اور میرے بائیں ہاتھ پہ جو ہے اندازہ اللہ کاریز موجود ہے اس علاقے کا نام ہے تو اس بیچ میں میں کڑا ہوں اور شہر بھی ہے ہاں پر لیکن یہاں کے لوگوں کی جو بدبختی ہے اور تھوڑا سا بیگرانڈ میں بتا دوں گلستان کا کہ انیس سو نوے میں یہاں پر ایک خنریز جڑپ ہوئی دو قبائل کے درمیان اس کے بعد جو ہے اس وقت اس علاقے میں تقریب پینسٹھ سے زیادہ دشمنیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں پر تلے ہوئے ہیں اور تقریباً دو سو سے زائد افراد جو ہیں اس وقت شہید ہو چکے ہیں اب تک تو یہ بدبختی ہیں ابھی بھی شوری ہے جس کی وجہ سے تعلیم صحت اور روزگار کی اوپر کافی اثر پڑا ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس علاقے کو کوئی دھیان نہیں دیا کوئی یہاں پر ڈولپمنٹ کا کام نہیں کیا حتیٰ کی یہ کچھ گلیاں کوچھے سڑکیں ابھی تک دربدری کا شکار ہے اور یہاں پر کسی قسم کا ڈولپمنٹ نہیں ہوا ہے نہ کوئی اچھا سکول بنا کی دیئے نہ کوئی کالیج بنا کی دیئے نہ کوئی ایسی انیورسٹی یہاں پر موجود ہے مختلف مسائل ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے شہر لے چلیں گے اور اس کا جو تھوڑا سا بازار ہے بازار میں لوگوں کے ساتھ بات کریں گے کہ ان کے کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں کے جو ہسپیٹل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک پرانہ سو ہسپیٹل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور سکولوں کی حالت تو ویسے دربدر ہے اور روزگار کیلئے یہ لوگ جو ہے کوئیٹا اور ملک دیگر ایسوں میں جاتے ہیں وہاں پر اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان کا جو چھوٹا سا بازار ہے وہیں پہلے ہی چلتا ہوں موسیقی ناظرین اس وقت ہم گلستان بازار میں کڑے ہیں اور بازار میں کچھ دوست کڑے ہیں اسے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام زفراللہ زفراللہ صاحب کیا کہیں گے روزگار کی حوالے سے گلستان میں کیسا ہے روزگار روزگار کا حوالے سے تو تقریباً بیس سال سے یہاں کوئی روزگار نہیں ہے لوگ غربت کا اشکار ہے یہاں لوگ ذمہ دار ہے فانی بھی نہیں ہے بیجلی بھی نہیں ہے کوئی سولر سسٹم بھی نہیں ہے تو اور ادھر کوئی پکٹری ہے کوئی کاروبار کا مارکیٹ ہے یہاں لوگ روزانیہ کا سسٹم چلا رہے ہیں وہ بھی پہلے سے چھ سو روزانہ چل رہا تھا اج کال تین سو روزانہ چل رہے ہیں اٹھا کا روٹی اٹھا مہنگا ہے تو کاروبار بلکل ضرور ہے اچھے یہاں پہ سکول اور صحت کی حوالے سے کیا کہیں گے سکول تو ادھر بلکل ہے نہیں جو ہے ان کی ٹیچر نہیں ہے تعلیم بہت کمزور ہے سو پرسنٹ میں دس پرسنٹ تعلیم بھی نہیں ہے جو بچے سکول جاتے ہیں شام کوہتے ہیں ان سے ہم لوگ پوچھتے ہیں اپنے کیا سکھا وہ اس کو بتا نہیں چلتے ہیں ہم نے کیا سکھا ہے دوسرا جو ہے ادھر دشمنی کا شکار ہے سارا علاقہ ادھر ڈاکو بوت ہے کاروبار نہیں ہے ہر آدمی کے ساتھ کلاشنکو پستول تو یہاں بلکل سسٹم خراب ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ نیاز محمد اچھکزی صاحب کڑے ہیں جو کہ ہمارا خیبر نیوز کا نمائندہ ہے گولستان کا اور کیٹو کا مقامی صحافی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا یہ ذرا بجی بتائیں گولستان شہر میں یہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں بازار اس کو کہتا ہے یہاں پہ جب ہم آئے تو یہ بلڈنگ دیکھا اور بلڈنگ کی حالت ایسے ہے جیسے یہاں پہ ڈران حملے ہوئے ہیں کیوں یہ حالت کیوں آئے اور انیس سو تری سید میں جب یہ اسپتال بناتا تو یہاں پر جوئی لاج وطا تھا وہ سبی کے میرے مرے خالصے سبی کے کسی اور اسپتال میں نہیں وطا تھا لیکن تیس سال پہلے یہاں پر کبائلی دشمنیوں نے جنم لیا جس کی وجہ سے اسپتال کا یہ حالت ہو گیا اور اس کو نوکی حالت بی افنے دیکھ لی وہ اسے بی بتا رہے اس پر بی ابی تک تک تکریباً عملہ اس کا تنخالے رہے اور اس کا جوئی سار پند بی ریلیز وارے مگر عملے که اسپتال بیلدن که یا لے نام لے که پتا ہے اور اسکولون که یا لات سر که تکرباً تیس سال ہوگی اسکول کتو نام نشان ہے کاغذات میمیل لیکن اس کا پرتا کوی نیے اور جو لوگم اسمبلیوں میں بیشتے ہمارے جو منتخب نمیندے اور امارے علاقی که نام پر اسپتالوں اور اسکولون که پند تو نکالتے اس کا ذنیہ لگتا ہے اور پند تو ہوگی سر پک کاغذن تک محبید اس کا تقل دیماری آتا ہے اگر امارے یہ کوای بیماری آجہتے ہیں یا کوای امارے گوزار جاتے ہیں یا کوای انا راستے ہیں یا تو اللہ کو پیارا و جاتے ہیں یا جب کوای امارے پند تو ایلاج مرضو گوزار جاتا ہے اس کا تقل دیماری که قولستان کے باسیونے اور که بار حکمت سے اپیل بھی کی کہ ہمارا خدا رہا ہمارے اسپتالوں پر رہے ہیں کہ ہم کوئی سکول مویا کہ جے کیونکہ ہمارے بچے جب میڈل تک پڑھتے تو وہ یا تو بیرہ روی کے شکر ہو جاتا ہے کیونکہ آگے تعلیم پڑھنے کا سسلہ نہیں ہوتا ہے جی ناظرین اس وقت میں گولستان بازار میں کڑا ہوں مجھے ایک مرکزی صحت نظر آیا جو کہ دہی مرکزی صحت گولستان جو کہ انیس سو تریسٹھ میں یہ بنا ہوا ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرے جنہوں نے یہ آسپٹل بنایا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اس علاقے میں جب دشمنیاں ہوئی اور انیس سو نوے کے بعد جس طرح کہ اس علاقے کا حالت ہے وہ اس آسپٹل سے پتا چل جاتا ہے اور میں نے ماسک اس لیے پہننا کہ یہاں پر کرونا کا کوئی خاطرہ نہیں ہے بلکہ اس آسپٹل سے اتنا یہاں پہ بدبو آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اندر جانا ہے آپ کو دکھانا ہے اور اتنی بدبو ہے کہ ہم مجبور ہو کے ماسک پہننا پڑا آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا ماحول جی ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ یہاں پر اس کی حالت ہے اس اس آسپٹل کی بہت خوبصورت بلڈنگ بنایا گیا ہے لیکن اللہ تبھی اس کی یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنی گندگی یہاں پہ علاقے کر لیتے ہیں آہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ تو موجود ہے لیکن اس کی جو کڑکیاں ہیں دروازے ہیں آہ وہ مکمل طور پر لوگوں نے آہ نکالے ہوئے یہاں سے لے گئے لے گئے ہیں اب یہاں پر اگر یہ اس کو فعال کر دیتا بہت خوبصورت آسپٹل بن سکتا ہے اس میں اگر ڈاکٹر ہوتے میل فیمل تو یہاں کی جو لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر آہ اچھے طریقے سے اپنا علاج مالجہ کروا سکتے تھے لیکن آہ بدقسمتی سے آہ یہ حال ہو چکا ہے اس آسپٹل کا جہاں پہ یہاں پر آہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی ڈران حملہ ہوا ہے ڈران حملہ بالکل نہیں ہوا ہے جب بلکہ یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کی جو دشمنیاں ہیں ان دشمنیوں کے نتیجے میں اس آسپٹل کا یہ حال ہوا ہے تو یہ تھا انگولستان کا آسپٹل آئیے شلتے ہیں باہر جی ناظرین ابھی ہم گولستان کے علاقے گولستان کاریز میں یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو سامنے اگر آپ کو آہ دکھائیں گے تو یہ یہ ایک سکول ہے جو کہ پرائیوٹ سکول ہے اور احمد خان آہ پبلک سکول اس کا نام ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہے آہ یقیناً آہ گولستان کا آہ علاقے میں یہاں پہ جو سکولز اور آسپٹلز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس سکول کو دیکھتے ہوئے اور باہر سے تو اس کا رنگ روغن ہم نے دیکھا تو بڑا اچھا لگا ابھی آئی چلتے ہیں اندر آہ بچوں سے بھی بات کرتے ہو اور اندر کا ماحول بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور تعداد کیتنی ہے یقیناً ایک پسماندہ علاقہ ہے اور اس پسماندہ علاقے میں اس طرح کا سکول کا ہونا بہت بڑی بات ہے آئیے چلتے ہیں تو ناظرین ہم سکول کے اندر آ چکے ہیں ابھی آپ کو کلاسز دکھائیں گے بچے پڑھ رہے ہیں آوازیں تو آ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں موسیقی تو ناظرین یہاں پر کچھ ٹیچرز بھی میرے ساتھ موجود ہے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کلاسوں کو اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے یہاں کی جو استاد ہے ٹیچرز ہے ان سے بات کریں آئیے چلتے ہیں اندر تو ناظرین ابھی ایک کلاس کے اندر ہم آ چکے ہیں یقیناً بہت ہی خوبصورت لباس انہوں نے پینا ہے جس کو وردی کہا جاتا ہے یقیناً اگر دیکھا جائے اس پسماندہ علاقے میں اس طرح کے خوبصورت لباس اور صاف سترے بچے جب میں نے دیکھ لی تو یقیناً مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی تو ایک ننی منی پیاری سی بچی یہاں پہ بیٹھے ہوئی اسے پوچھتے ہیں پہلے توڑے سے کڑے ہو جائے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام بی بی آفیہ آفیہ جی یہ کون سا کلاس ہے تو اچھا یہ ٹو ہے تو کیا پڑھتی ہو یہاں پہ پڑھتی ہو پڑھتی ہو اچھا ماشاءاللہ انگلیش بہت ہی اچھا لگتا ہے اس بچی کو کیونکہ یہ کچھ خواب ہوں گے اس کے پوچھتے ہیں کیا خواب ہے کیا بننا چاہتی ہو ڈاکٹر کیوں بنا چاہتی ہے زوئی کیونکہ یہ علاقے کی خدمت کروں گی ماشاءاللہ کتنی اچھے خواب ہے اس بچی کے کہ میں اپنے علاقے کی یقیناً ناظرین اگر ہم دیکھ گلستان وہ علاقہ ہے جہاں پر تعلیم میار تو ہے ہی نہیں اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ آسپیٹل کے حوالے سے اگر ہم دیکھے تو یہاں پر کسی قسم کا ایسا آسپیٹل نہیں ہے جہاں پہ آہ کوئی خاتون کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو خاتون وہاں پہ جا کے وہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا علاج مالجہ کروا سکے تو اس بچی کی جو خواب ہے حسین خواب ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس بچی کے خواب جو ہے وہ پورے ہو سکے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ٹک ٹاک کیا نام ہے احمل احمل خان صاحب یہ بتائیں کیا سیکھا ہے ابھی تک یہاں پر ٹو آنزہ ٹو ٹو تری یہ سیکھا ہے کیا پسند ہے مضامین میں مضمون میں کون سا کتاب پسند ہے آپ کو انگلیش اچھا آپ کو بھی انگلیش پسند ہے وہ کیوں پسند ہے کیونکہ فوجی بن رہا ہوں اچھا فوجی بن رہا ہوں اچھا فوجی بننا چاہتا ہے اس لیے انگلیش سیکھ رہا ہے تاکہ پھر بعد میں جو ہے یہ اچھے اچھے امتحان دے دے اور یہ جو ہے پھر فوجی بن سکے تو فوجی بن کی کیا کرنا ہے آپ نے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا ملک اور قوم کی خدمت کروں گا یقیناً یہ ہمارے ہمارا مستقبل ہے اور یہ بچے بڑے ہو کہ یقیناً یہ بڑے آفیسر بنیں گے اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے خواہش ظاہر کی اور اس بچی نے آہ ڈاکٹر کا کہا کہ جی میں ڈاکٹر بنو گی یقیناً اس علاقے کو ان دو چیزوں کی اشد ضرورت ہے ایک تو امنامان کی ضرورت ہے اور دوسری بات ہے کہ صحت کی یہاں پر اشد ضرورت ہے ہماری خواتین یہیں کی جو خواتین ہے اس کو اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو اس کیلئے بھی جو کوئیٹا شہر یا کراچی جانا پڑتا ہے تو یقیناً یہاں پہ اگر اچھے آسپیٹل ہوتے ڈاکٹرز ہوتے تو یہاں کی خواتین آہ دور درازی علاقوں میں جانے کی وجہ یہیں پہ اپنا علاج مالجہ کرواتے یقیناً یہاں سے جب کسی خاتون کو لے کے آہ کوئیٹا آتے ہیں تو یا تو وہ رستے میں مر جاتی ہیں یا پھر جو ان کا جو آہ مسئبت ہے یا جو ان کا درد ہے یا جو مسئلہ ہے یا جو اس کا مرض ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئیٹا آتے ہی پھر وہ لا علاج ہو جاتی ہیں تو یقیناً حکومت کو بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھانی چاہیے یہاں پہ آسپیٹلز میں خواتین کی جو خواتین ڈاکٹرز ہیں ان کی تائیناتی یقینیں بنائیں ناظرین اس اسکول کے ایک ٹیچر میرے ساتھ کڑا ہے استاد ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا تھا اسلام علیکم آپ کا نام احسان اللہ احسان اللہ صاحب یہ بتائیں کہ اس اسکول کا کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کا تقریباً بیس دن ہو گیا ابھی سٹارٹ ہوتے ہیں اچھا یہ بیس دنوں میں اتنا ڈولپ کیا ہوا ہے ہاں بیس دن ہو گیا اس کے اچھا تو یہ کیا پڑھاتے ہیں یہاں پر عام تعلیم ہے کیا ہے یہاں پر یہ تو سکول پراویٹ سکول ہے کاکاشی پانڈیشن کی طرف سے پراویٹ سکول بنا ہوا ہے بیس دن ہو گئے یہاں پر سرکاری نے اپنا پراویٹ اس کو سلیبس سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ پڑھاتے ہیں انگلیش ہو گئے اوردو ہو گیا میں پشتوں کے ایک سبجکٹ یہ پڑھاتے ہیں یہاں پر پشتوں بھی پڑھاتے ہیں بھائی زوردست اچھا یہ یہ مجھے بتائیں کہ ان کا جو فیس ہے وہ کتنا ہے اور کتابیں مہنگی ہیں سستی ہیں کیا ہے سر فیس تو نہیں ہے یہ سب کچھ جو کاکاشیت پانڈیشن کی طرف سے ہو رہا ہے پیس یہ کتابیں اور بکس ہو گئے پینسیل ہو گئے کلم یہ سب کچھ جو ہے وہ پری میں مل رہا ہے ان کو پیس بھی نہیں ہے ان کا اور آپ لوگوں کو سیلری کون دے رہے ہیں وہ بھی کاکاشیت پانڈیشن کی طرف سے مل رہے ہیں کاکاشیت پانڈیشن کا جو آنر ہے احمد خان اچھکزی صاحب وہ دے رہے ہیں سب کچھ وہ کر رہے ہیں خود ناظرین اس وقت میرے ساتھ مولی صلاح الدین صاحب کڑے ہیں جو کہ ہمارے بلوچستان کے ایمینے ہیں اور کل عبداللہ سے منتخب ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ کڑے ان سے بھی بات کرتے ہیں کل عبداللہ اور خسن گلستان کے حوالے سے کہ ان کا کیا کیا نہ ہے سر اسلام علیکم 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 صاحب کیا کہیں گے اس وقت اگر دیکھا جائے کل عبداللہ خسن اگر گلستان کی ہم بات کرے تو گزشتہ تیس سالوں سے دربدری کا شکار ہے یہاں تعلیم صحت یہ سب دربدری کے شکار یہ محکم ہے اور یہاں پر آہ ناکامی کا بھی شکار یہاں پہ کسی قسم کا استاد آپ کو نہیں ملے گا کسی کسی صورت میں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا کسی آسپٹل میں تو یہ کیوں ہے اور اس بدبختیوں سے کب یہ یہاں کے لوگ نکلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ آپ کا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل عبداللہ افغانستان کے ایک اہم دروازی پہ سٹل اشیاء کے موجود ہے اور یہاں پہ سویت انین کے انین کے وجہ سے بہت ایک مشکلات اس علاقے پہ آیا اور اس وقت جو کل عبداللہ اس طرح مشکلات میں ہے ایک تو یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے آدمی توجہ اور دوسری یہ جو یہاں کی امن و آمان تباہ ہے اس امن و آمان کے تباہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی صحت اور یہاں کی تعلیم اور یہاں کی ہر چیز یہ تباہ اور برباد ہے اس وجہ سے ہم یہی ریکوش کرتے ہیں میں بحیثیت ایک عوامی نمائندہ میں نے کل عبداللہ کا ہر ہر ایشو پہ نشنل اسمبلی میں آواز اٹھایا ہے امن و آمان کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے توبہ آج اگزی سے لے کر گلستان تک اور چمن تک تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک اہم پاکستان کی دروازہ بھی ہے آدمی توجہ کی وجہ سے یہاں امن و آمان بھی تباہ ہے پہلے میرے ترجیح میں یہ ہے کہ کل عبداللہ کا امن و آمان بحال ہو جائے اور دوسری ترجیح یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور ہماری یہاں کی صحت اور ہر چیز یہاں کی یہ توجہ جو مرکزی حکومت ہے اور مرکزی حکومت صبحی حکومت کو متوجہ کریں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں آہ ساری جو پہلے اب امران خان بھی لوگوں کا توقع تھا کہ امران خان شاید ایک نیا ششٹم لائے اور نیا پاکستان بنایا ہے لیکن وہ نیا تو پرانا کو انہوں نے تباہ ورباد کر دیا معیشت کہاں پہ چلے گئے اور منگائی آسمان سے باتے کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہماری کل عبداللہ میں میں بحیثیت ایک نمائندہ میں چیلنج کرتا ہوں کرپشن کیونکہ میں خود الحمدللہ جتنا اپنے مددی آپ کے اطاعت لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں تو اس کے باؤ جو تین سالوہ ایک روپی ہمیں نہیں ملا چلو میں تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میرا تعلق ہے کل عبداللہ کے لوگوں کا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے کل عبداللہ پہ یہ پیسے بند کیا ہے میں نے اسمبلی کے پلور پہ کہا ہے چلو میرے ہاتھ سے آپ نہیں دیں گے جو پیسہ کل عبداللہ کا حق ہے آپ خود جا کے وہاں پہ تقسیم کر لیں آپ خود جا کے وہاں سے تعلیم انہوں نے ابھی تک نہ اس بھی عمل درامت کیا ہے نہ کچھ کیا ہے گلستان کاریز میں ہم یہاں پہ موجود ہے اور لوگوں کی باتیں آپ نے سن لی اور ہمارے ایمینی صاحب کی باتیں بھی آپ نے سن لی جو یہاں گلستان یعنی کل عبداللہ سے جو منتخب ہے ان کی باتیں بھی آپ نے سن لی اور بچوں کی باتیں بھی آپ نے سن لی اور سکول بھی ہم نے آپ کو دکھایا تو اس وقت میرے ساتھ احمد خان اچکزی صاحب جو کہ اس ایک قبیلے کے سربراہ ہیں سردار ہیں غبزی قبیلے کے ویسے تو یہ پورا علاقہ یہاں پر اچکزی قبائل جو ہیں یہاں پہ موجود ہے اس مختلف شاقے ہیں جو کہ اس وقت مختلف مسائل کا شکار اس لیے ہیں کہ آپس میں ان کی جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے یہاں کے جو سکول ہے صحت ہے اور دیگر جو کاروبار ہے وہ تباہی کے دانے پہ ہیں اور بالکل تباہ ہو چکا ہے اور کسی قسم کے کسی بھی حکومت نے اس علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں پھر وہ کوئٹا کراچی یا دیگر علاقوں میں جا کے وہاں پہ بچے کام کرتے ہیں تعلیم تو رہ گیا ان سے تعلیم ہے ہی نہیں تعلیم کا نام نشان تک نہیں ہے لیکن جو سکول ہم نے آپ کو دکھایا یہ اپنی مدد آپ کی تحت جو کھاکا فانڈیشن ہے ان کی جانب سے اور احمد سردار احمد خان اچکزی صاحب جو کاوشے کر رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے بھی باتیں کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سر اسلام علیکم سردار سب یہ بتائیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے اور گزشتہ تیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے گلستان نام تو گلستان ہے لیکن قبرستان سے کم نظر نہیں آ رہا ہے یہ علاقہ اگر ہم گروں کو دیکھیں تباہی اس میں مرچے بنے ہوئے اور اگر سکولوں کو دیکھیں تباہی ہو چکی ہے اس کی اسپتال کا نام اور نشان تک نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے ہیں اگر سکول موجود ہے تو وہاں پر ٹیچر موجود نہیں ہوتے ہیں ایک سکول میں ہم گئے احمد پبلک اسکول کے نام سے جو سکول ہے یہاں پر ہم گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیس دنوں میں ہم نے ڈیولپ کر لیا اور ماشاءاللہ بچے بچیوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس علاقے کو کس نظر سے یہ دربدری کیوں ہے یہ حل کیوں نہیں ہو رہی اس کے مسائل سب سے پہلے آنے ساتھ آتے ساتھ ہی میں نے ایک پروجیکٹ چار پانچ پروجیکٹ اعلان کیا ہے جس کا تخمینہ تقریباً دو سو دو سو ملین روپے لگتے ہیں بیس پرو روپے تو وہ ہم نے شروع کر دیا اس کی افتتار تین دن پہلے ہوگی اور ابھی اسی پہ ہم کام شروع کر رہے جس میں سکول ہے بورڈنگ سکول ہوگا اور پارکس ہوں گے اور سپورٹس کمپلیکس ہوں گے احمد خان اکیڈمی کے نام سے وہ انیشیٹیو ہم نے لیا ہے تو اس پہ ہم لوگ کام شروع ہو گیا ہے اور رہاب سنٹر ہم بنا رہے ہیں منشایت کے تدارک کے لیے تو جتنے بھی سکیمے ہیں یا ابھی ہم سے لوگوں نے چاہا کہ عید پہ گلستان میں میلہ لگے گا تو گلستان میلے کے لیے ہم نے یہ ترتیب کیا ہے کہ ہم سٹال آناؤنس کر رہے ہیں اگر سٹال لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ سٹال بھی ہم مہیا کریں گے یعنی کوئٹا سے بھی لوگ آ سکتے ہیں پنجاب سی بی آ سکتے ہیں جس طرح کی سی بی میلہ ہوتا ہے اسی ٹائپ کا جو ہے واپس یہاں پہ آباد ہو تیس سال پہلے کا میلہ ختم ہوا تھا وہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ میلہ ہم مواپس لا رہے ہیں میرے آتے ساتھ ہی اس میلے کا میں اعلان کر رہا ہوں اور اس کے جتنے بھی اخراجاتیں وہ ہم لوگ آہ برداشت کریں گے اچھا آخری سوال ہے میرا آپ نے ائرپورٹ پہ بھی کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ علاقے میں آمن ہو آمن کے ساتھ تعلیم بھی آئے گا صحت کا میدان بھی بہتر ہوگا کاروبار بھی ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو بدبختیاں اس علاقے میں ہیں وہ آپ کس طرح ختم کریں وہ پیغام میرا یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا آج سے نعرہ ہے آمن قلم اور آبادی یہ آپ لوگ ہر چیز اپنے میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہے آپ اس چیز میں دے دیں کہ ہمارا آج سے نعرہ ہوگا آمن قلم اور آبادی تو یہ یہ جو یہاں پر دشمنی ہیں وہ کیسے ہاں لوگ ہماری دشمنی جو ہے وہ پورے علاقے کی دشمنیوں کی ماں کہلاتی ہے صحیح تو اس کے تدارک اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم ہمارا قوم ہمارا خاندان ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد بلکہ اسی دن کے بعد جس دن سے میں ائرپورٹ پہ آیا اور وہاں پہ آپ لوگوں سے خطاب کیا اس میں میں نے کہا کہ محمود خان اور ہمارا کوئی جگڑا نہیں آج سے میری طرف سے وہ جگڑا میں نے اور ہمارے قوم نے ختم کیا اور یہ میں میں تکرارا کہہ رہا ہوں کہ یہ جگڑا ہم نے تیس سال پہلے بھی ختم سمجھاتا پہلے بھی ہم نے کوشش کی اب بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے وہ دشمنی جو محمود خان کے ساتھ تھی قوم کے ساتھ نہیں تھی نہ ہم ازرائی کے ساتھ تھی نہ کسی اور فرق کے ساتھ نہ کسی پارٹی کے ساتھ نہ پشتو خام میب کے ساتھ ہماری اس وقت بھی دشمنی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے امید ہے کہ وہ جب پنجاب کا مسئلہ حل کر لے تو آئے خدارہ اپنے ہمارے مسائل بھی حل کر لے یہ پینسٹ یا جتنی بھی دشمنیہ ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ ختم کرے اور میں اپنے آپ کو بری الزمہ ٹھہراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ میں نے ختم کی ہے اور جو پینسٹ دشمنی ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے شکریہ خان صاحب یقین ہمیں آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا اور گلستان علاقہ ہم نے آپ کو دکھا ہے نام تو گلستان ہے لیکن یہاں پر ڈولپمنٹ کا کوئی کام آپ کو نظر نہیں ہے سڑ کے دربدری کا شکار ہے تعلیم دربدری کا شکار ہے سیعت کا میدان دربدری کا شکار اور تقریباً دو سو سے زیادہ افراد جو اب تک جام بھاک ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں بے گناہ بے خطا اس جو فوت ہو چکے جو شہید ہو چکے اس بچارے کو یہ پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں اور جس نے مارا ہے اس کو بھی پتہ نہیں میں نے اس کو کیوں مارا ہے لیکن دشمن یہاں ہے ایک شوک ہے چھڑ گیا تھا سب کو ابھی بھی بچے جو ہے نا کلشن خوف کلچر جو یہاں پہ عام ہے اس کو ختم کرنے کیلئے یہ شخصیت جو ہے یہاں پر میدان میں کوت پڑا ہے کہ میں ان چیزوں کو ختم کر دوں گا اور سب سے پہلے جو یہاں پہ جو بڑے قبائل ہے جو زیادہ قبائل ہے جو میجورٹی میں وہ ہے غبیزی قبیلہ ہے اور دوسرا جو ہے حمیزی قبیلہ ہے ان دونوں کے درمیان اگر تصفیہ ہو جائے سلح ہو جائے تو یقینان اس علاقے میں آمن آ سکتی ہے تو پہل جو ہے وہ سردار احمد خان چکزی صاحب نے کر لیا اب یہ علا کرے کہ مزید جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آمن کی طرف آج ہیں تو یہاں پر تعلیم بھی بہتر ہو جائے گی صحت کے میدان بھی بہتر ہو جائیں گے اور کاربار بھی ہوگا یہاں کے لوگ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا ان کو بلکہ اپنے علاقے میں اس کو روزگار ملے گا تو ناظرین یہ تا آج کا حوالے بلوچستان انشاءاللہ آنے والے پروگرانز میں کسی اور موضوع کی ساتھ آوں گے تب تک مجابر شاہ اور میرے ساتھ جو ٹیم میں یہاں پہ موجود ہے گلستان میں ان کو دے جیگے اجازت اللہ حافظ اور دعا میں ضروری یاد رکھ لی